اللہ قدیل لند ہے جی ایسے لوگوں ہوتے جنہا دفاع کرنے بیچھے تو اسی کبوتا رہا رکھاں بند کر رہے ہو آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے میں ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو لہجہ تھوڑا سخت ہی سہی لیکن بات کھڑی اور سیدھی کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جہاں ایک طرف ڈاکٹر زاکر نائک کی ایک اسلام کے لیے خدمات اور قربانیوں کو سراحہ ہے وہیں اب ڈاکٹر زاکر نائک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان پر تنقید بھی کی ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے اور انجینئر صاحب نے ایسا کیوں کیا آئیے پہلے چل کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کلٹری، پیڈو فائل، سود اور اس طرح کے جڑ پا چکی ہیں ہمارے علماء ان کو پال آؤٹ کیوں نہیں کرتے کوئی بھی اسلامی ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا آپ یہ اعظام لگا رہے ہیں آپ کے معاشرے پہ پہلا کہتے ہیں اسلامی کے پھر کہتے ہیں پیڈو فیلیا اگر دونوں صحیح یہ تو قرآن میں غلط ہے نعوذ بللہ ایون نمبر فائیو جو سب سے زیادہ وائرل ہوا وہ ہماری ایک سسٹر تھی انہوں نے ایک بڑا کرٹیکل کوسٹن کیا اور بالکل درست کوسٹن کیا درست انداز میں کیا کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹانٹ کر رہی ہیں وہ تو درد رکھ رہی تھی الحمدللہ سے تو انہوں نے کوسٹن کا آغاز کیا لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پر پڑھ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے اور یہ مشکل ترین سوال ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ڈاکٹر زاکر نائک جن ٹاپکس کو ڈریس کر رہے ہیں یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا توحید کے حوالے سے ڈسکشن ٹرینٹی کا عقیدہ جیزیس کرائیس سے متعلق گفتبو اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں یہ نئے ٹاپکس آئی نہیں ہیں یہ پرانے ٹاپکس ہیں نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہے ہیں لو سامو سوال نمبر ون مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس وقت جو مسلمانوں پر زوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو بزرگوں کو بابوں کو رگڑنا پڑے گا ہم یہی تو کر رہے ہیں اور دوسرا کوسٹن کرٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا داڑی بھی ہے پگڑی بھی ہے نمازیں بھی ہیں پردہ بھی ہے صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے اور مدرسینج کام بھی چوک کے رکھیا ہے تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر زاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج میں اور سامنے بیٹھے بھی مولوی ان کے خلاف ہو جاتے ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ ان کے پاس مزمان بن کے آتے ہیں اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈسین کیا کہ سوال کا روح ہی بدل دیا کوسٹن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے نمبر ون عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت نمبر ٹو مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں نمبر تری شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولر لی جاتے ہیں نمبر فور اوورال کنڈکٹ اسلامی ہے یعنی داڑی پگڑی یہ سب کچھ ہے اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے بھی سٹیج میں بیٹھے وے سارے مولویوں کے لیے بھی کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے لو سامو اصلی اسلام جامعہ اشنویہ کے اندر موجود ہے یا مستی عزیز صاحب کی بیٹھا کے اندر اسلام موجود ہے بھائی اسلام یہی ہے نا جب غیر مسلم دیکھے گا یا مسلمان بھی دیکھے گا اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں داڑی رکھی ہوئی ہے پگڑی رکھی ہوئی ہے حافظے قرآن ہے مدرسے میں جاتے ہیں یہ کونسی چلاکی ہے کہ جی اس نے تو اسلام نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے اسلام بھائی اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا روح ہی موڑ دیا اور جو لوگ وقالت کر رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں ان کو سمجھ لگی اور سمجھ انہوں ساری ہے بھائی انہوں ہی تھی سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تھا بڑھنا کیا ہے میرینال انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی مقبالی اس کے بعد تو جواب دیتا ہے جواب کوئی نہیں دیا ہے آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کے پر ادھار ہے آپ نے اس بات کا جواب دین ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے میں ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے اگر افغانستان کی مثال دو گے تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی فیڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ذات موں کالا کرنے کی اس وقت کے جو گورنر ہیں یہ انہوں نے چیزیں ہائلائٹ کر کے اس سسٹر نے کہا لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے نشافت چیزوں کا اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے برستروں میں ہیرون سمگل کرتے ہیں رائیونٹ لے کے جاتے ہیں انہوں سے آگے باندھ دیتے ہیں ہاں وہ آپ پتہ ہے اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے لیکن تبلیغی جماعت میں تیسے لوگ بوجود ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے نمبر تھری بچوں کے ساتھ جنسیز جاتی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاصہ ہے اس علاقے کا آفیشلی وہ انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا اس طرح ہم لڑکے رکھے ہیں اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پر لیا تھا اس وقت لوگوں کو بڑا بورا لگا لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلیں اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لئے بھی آگئے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اسی دن اسلام کا عرود شروع ہو جائے گا پہلے ہم مولوی بلیچ رہنے پہنگے تو انہوں ہاں اور یہ کام ہمارے ناتواں کندوں پہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادی بھی ہے بدکاری بھی ہے نشے بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سودھی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں انڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پورا کنڈکٹ ان کا اسلامی کا ہے اس کے باوجود کرتود دیر کے غیر اسلامی ہے مجھے بتائیں یہ کون سا فور آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن تھی جو ایک ایمی بیس ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے فور آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن کو اس کی متمیٹکس کی فیلڈ ہے ڈاکٹر کہا سکتا ہے ہی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ تو سمپل بات تھی اس نے یہی تو پوچھا تھا وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامی ہے کرتود غیر اسلامی ہے تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس نے اتراز نہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر اس نے جنرل بات کیا اس نے پوری گفتبو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا اورل کنڈکٹ کی بات کی اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسٹن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے بجائی یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اڑنے والے لوگوں کے کال اور فیل میں تضاد ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے اندازہ کرو اچھا یہ نہ سمجھئے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہوں اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا یہ مشکل ترین سوال ہے اس کا جواب بھی انجین صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا پہلے تو صرف میں اس کی انجین نہیں کرتا جا رہوں ساتھ ساتھ جو جو اس نے بولا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر تھا اپنا ہوڑا چھپیایا مسئلہ سی نہ وہ اینڈ تھے انہوں نے کڑے آئے یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈراما بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی اینڈ پہ انہوں نے نکالا یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے ایسے کوئی نہیں ہوتا مولوی بچوں کے ساتھ مو کالا کوئی نہیں کرتے یہ داڑیوں پکڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے یعنی ڈاکٹر صاحب ڈنائل موڈ میں چلے گئے یعنی تو بھوتر نے بلی تو نہیں کائپ کر سکتا تھا آنکھیں بند کر لیں کیوں آنکھیں بند کی سٹیج بے انہیں فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑیوں والے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پر فٹ کر دی سوال نے پیچھے رہ گیا جو اس بچہ دیتا ایمان کو اٹھ کے رکھ سڑیا یہ میڈیا کی غلط خبریں ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لو سامو ڈاکٹر صاحب نے بھی پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں اوفیشلی کہ روزانہ بارہ بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں دوہزار تئیس میں چار ہزار بچوں سے اس سے زیادہ بچے ہیں چار ہزار دو سو کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور دوہزار چوبیس جو یہ سال گزر رہا ہے اس کے پہلے چھے مہینوں میں سولہ سو سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے میں لہذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں ایف آئی آرز ریجسٹر ہیں اللہ نہ کرے ڈاٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو اور ڈاٹر زاکر نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے بلکل ٹیل بھی جملہ بولے ہیں انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ پچیس ہزار لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تعمل لگا رہے ہیں اللہ قدیل لندہ ہے جی ایسے لوگوں ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع کرنے بیچھے تو اسی کبوتہ رہا رکھا بند کر رہے ہو اسلام پر تعمل یعنی جو مولوی بچوں سے مو کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تعمل ہے جو مولوی تبلیغی جماعت کی آرڈ میں ہرون سمگل کرتے ہیں ان کے پر بات کرنا اسلام پر تعمل لگانا اسلام کی پیٹ میں تا چھوڑا انہوں نے گوپ ہے جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹیرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے اچھاٹ دو ہے باقی اسلام دی خدمتہ نے اس دن کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کتہ نہ نکلے کونے سے آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں کونے کا پانی کبھی پاگ نہیں ہوتا جو ہم چیزیں ہائیلائٹ کر رہے ہیں پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر وہ جواب دینا ہے اس بات کا ڈینائل مارڈ میں نہیں جانا جواب دینا ہے میں بھی جواب دیتا ہوں اب سنیں آپ میرا جواب پہلے تو میں ڈاکٹر زاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا آٹھ سے سات سو سال پہلے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کسیر لکھی سیمن سیمنٹی فور حجری میں فوت ہوئے آج چل رہا ہے چودہ سو چالیس حجری یہ وہ خود لکھ رہے ہیں کسی سنت کی ضرورت نہیں ہے آٹھ سے سات سو سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں اور حفظ ابن کسیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شگرد ہیں وہابیوں کے امام ہیں یعنی دیوبند اور اہل ادیس ان کو اپنے افضل مانتے ہیں بریلوی بھی ان کا اعترام کرتے ہیں انہوں نے تاریخ ابن کسیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ کوئی امیر شخص کوئی تاجر کوئی فقی یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درچہ علماء حق یعنی کے کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بدفیلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو سوائے ان کے جنہیں اللہ بچار اور پھر ان لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے اور جب یہ بچے بالک ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو حقیقت بات ہے بہت اتنی بڑی داڑی تھی بچے کی جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے اس کو درست نظامی میں پاس ہونے کی لالش لگائی ہوئی تھی تو اندازہ کریں حافظ ابن کسیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے سات سو سال پہلے یہ سارا کام اسی تو کیسے جاری تھا اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی پھر میاں والا جو بات کہنی حقائطِ اولیاء اللہ کے اولیاء کی حقائطیں آپس میں فوج مزاگ بھی کر لیا کرتے تھے یارے کیڑے اولیاء نے فوج مزاگ بھی کر لیا دے یہ ان لوگا کردار ہے اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہے میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی مگوائی کی وہ غلط تھی ہمیشہ میندہ ہے جی تو دوستو دیکھی آپ نے ویڈیو دوستو جب پہلی دفعہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائکی یہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں اس لڑکی نے سوال کیا ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کر میں بھی کافی حیران ہوا اور شاک ہوا تھا کہ لڑکی نے تو بڑے پیار اور عزت و احترام سے سوال پوچھے اور اس میں کسی قسم کی اس نے گستاقی بھی نہیں کی اور بڑا جینئن سوال تھا لیکن آخر کیا وجہ بنی کہ ڈاکٹر زاہب نے اس سوال کو پوزیٹیو انداز میں نہیں لیا یا تو ڈاکٹر زاہب کو سوال سمجھ نہیں آیا یا پھر ڈاکٹر صاحب اس سوال کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ عالم اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں لیکن انجینئر صاحب تو جیسے وہ پہلے بھی مولیوں کی کلاس لیتے ہیں تو انہوں نے اس دفعہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کی ہے ویسے دوستو آپس کی بات ہے کہ میں جب پہلے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے لیکچر سنتا تھا اور ان کے سوال جواب کی نشستیں سنتا تھا تو تب ان کا جو لہجہ وہ بڑا پازیٹیو اور پیار محبت والا نظر آتا تھا لیکن شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جب یہ پاکستان آئے ہیں اور یہاں بھی ان کے جو لیکچرز بغیرہ یا جو سوال جواب کی نشستیں ہوئی ہیں یا جو ہو رہی ہیں تو ان میں جو غیر مسلم سخت سوال کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں یا تو انہیں سوال سمجھ نہیں آتا یا پھر وہ مطلب عمر کا بھی ایک تقاضی ہے نا ان کی عمر بڑھ چکی ہے بوڑے ہو چکے ہیں تو شاید اس وجہ سے انہیں جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں بہرحال آپ دوست اپنی رائے مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ اس لڑکی والے سوال کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب راہ حق پہ ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی رائے کومنٹس میں لازمی دیجئے گا تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نئی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ